اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج تاریخ دس میں دوہزار سترہ ہے یہ میرا ویڈیو ہے باسط صاحب کے لیے جماعت احمدیہ کے باسط صاحب جو کہ نیوز ریڈر بھی ہے آنکر بھی ہیں ایم ٹی اے چینل احمدیہ کے آپ کو بھی میرا میسیج ہے میرے بھائی میں محمد مودود احمد خان عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اصلی مسیحہ آپ کو میسیج دے رہا ہے دابت المینالرز کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے آپ سے تو آپ کہتے ہیں وہ چوئے کے جراسیم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کاٹے گا ایک حدیث آپ پیش کرتے ہیں صرف ایک حدیث کاٹے گا اور پھر قرآن کی آیت کو توڑ مرڑ کے پیش کرتے ہیں کہ کاٹے گا سورہ نمل آیت نمبر 82 آپ کے پاس 83 لکھی تو نوٹ کر لیں دوسرے جو حدیث ہیں سارے جس میں ذکر آتا ہے اس میں ہر خسم کے رنگ ہوں گے اور وہ سنگل ہوگا چوئے کے جراسیم سنگل نہیں ہوتے پلورل ہوتے ہیں یعنی ایک سے زیاد ہوتے ہیں ایک نکلنے والا تھا جانور جانوروں پر نکالیں گے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے غور کریں ذرا ساتھ میں حدیث میں یہ آتا ہے جب وہ جانور کلام کرے گا تو اس کے ساتھ اور بھی جانوریں کلام کریں گے آوازیں کریں گے کہ ابھی خیامت کا خرید وقت آ گیا ہے جلدی مت کرو گے بحار الانوار حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے آپ پہلے غور کریں باسد صحاب دعبت المینالرز کون ہے میرا سوال آپ بلو گے چوئے کے جراسیم ہے وہ خادیان میں جو پلیک پڑھی تھی چوئے کے جراسیم وہ ہیں جراسیم لفظ ہے جرا ایک ہے جرم ہے جرمس ہیں آپ وہیں پر فیل ہو جاتے ہیں خیر دوسرا پوائنٹ عیسائی مشنریز مسیح دجال نہیں ہیں آپ بلیں گے نہیں سورہ قیب کی ابتدائی آیتیں آپ کو پڑھ لیں دیکھ لیں اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ قیب کی ابتدائی آیتیں پڑھ لو دس مسیح دجال کے موپے تو اس میں کس کا ذکر آتا ہے دیکھئے اب اس میں عیسائیوں کا ذکر آتا ہے کہ خدا کو تین کہتے ہیں یہ ارے بھائی صاحب خالی اس کو پڑھ رہے حدیث کو چھوڑ دیا حدیث میں آتا ہے کہ تم مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگو اور اس پر کنارہ پکڑو کیونکہ تمہارے پاس اس کو فیس کرنے کی طاقت نہیں ہوگی کیونکہ اس کی شباہت نبی کی طرح ہوگی وہ مسلمان کی طرح ہوگا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مومن لوگوں کو نظر آئے گا لیکن بہروپیہ رہے گا ایمان کا ڈاکو کر رہے گا ظلیل رہے گا منحوس رہے گا ایمانی ڈاکو رہے گا یہ سارے اس کے صفتیں آتی ہیں جھوٹا مسیح اتنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا باسس صاحب درہ سمجھئے اچھا مجھے یہ بتائیے آپ سچے اللہ کے چاہنے والے ہیں کہ شیطان کے چاہنے والے ہیں اللہ کے نام سے کیا آپ سچے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں کہ آپ کوئی جھوٹے مسیح مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں نام مسیح کا لکھا کر کوئی آتا ہے مجھے بتائیے کہ اللہ آپ کو جنت دینے والا ہے کہ شیطان آپ کو جنت دینے والا ہے نہیں نہیں مجھے بتائیے پلیس باسی صاحب میرے بھائی آپ اور آپ کے اہل خاندان دیکھئیے آپ کی نظر میں میں پاگل لگتا ہوں کیا میں یہ جو سوال کر رہا ہوں یہ کیوں پاگل پنے کا سوال ہوں کیا مجھے پاگل سمجھتے ہیں بے وقف سمجھتے ہیں ہاں گویا کہ الزام ہے مجھ پر پاگل پن کا بے وقف کا جاہل کا جھوٹے کیسز فائل ہیں لفڑے ہیں وہ الزام ہیں ملزم ہوں میں مجرم نہیں اللہ کا فضل ہے جرم کوئی ثابت نہیں ہوا نہ ہو سکتا کبھی کیونکہ انشاءاللہ سب جھوٹ ہے سب معاملہ آؤٹ ہے تو آپ دیکھ لیں دعبت المینلرز چوہے کے جراسیم نہیں دعبت المینلرز کے جو نشان آئے ہیں حدیث میں وہ کیا ہیں آپ کو معلوم ہے آپ بولتے ہیں کہ نہیں وہ سب کچھلے میں اٹھا کے دال دو ہم نہیں مانتے ان حدیثوں کو ہم صرف ایک حدیث کو مانتے ہیں کاٹے گا فران کہتا ہے کاٹے گا ارے بھائی فران کہا رہا ہے بات کرے گا سورہ نمل میں بات کرنے کا چمتکار ہے حد حد کا ذکر ہے جو سلیمان علیہ السلام سے بات کیا تھا حد حد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے two estras old testament میں کہ ہم اسرائیل کو replace کر دیں گے نئے علاقے سے تو وہاں کا national بڑھ بنتا ہے حد حد جس کا ذکر فران میں آتا ہے hope جسے میں کہہ رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ replace کرتا ہے ایڈومیٹس کی جگہ سے ہندوستان سے ایڈوم انڈس انڈس جو نکلا ہے ایڈوس سے نکلا ہے آپ کو لوگوں کو انڈس تو یاد ہے لیکن ایڈوس کہاں سے آیا نہیں مالو انڈس کہاں سے آیا پبلک کو نہیں مالو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تحقیق کر لیجئے ایڈوستان ایڈوستان کا national بڑھ بنتا ہے پی کاؤک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہوگی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی لگی ہوگی مطلب کیا پی کاؤک کی چھڑی اس کا فیدر پھر اس کے اندر ہر خسم کے رنگ ہوں گے اس کی گردن شدر مرخ کے جیسی ہوگی اس کو چونچ ہوگی اس کو داڑی ہوگی اور آپ بولیں گے داڑی مطلب لمبی نہیں تھوٹے چھوٹے بال بھی چونچ کی نیچے داڑی ہوتی ہے جیسے مجھے بھی داڑی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے باسے صاحب آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی آنکھوں سے آپ کو نظر آئی ہے کہ مجھے کتنی گھنی داڑی ہے ماشاء اللہ سے لیکن بہت چھوٹی چھوٹی ہے شیف کر دیا ہے میں نے گھنی داڑی ہے یعنی داڑی والے بھی ویڈیوز دیکھ لینا لیکن بہت چھوٹی ہے اگر آپ مینگنی فائن گلاس لے کر دیکھیں گے تو مجھے بہت بڑی داڑی نظر آئی گی اسی طریقے سے اپنی اخل کی آنکھ کو جگائی ہے عیسائی مشنریس مسیح دجال نہیں آپ بولتے ہیں دجال دجال مسیح دجال کے لفظ کیا آپ نے یہ اہدی کیا ہے شیطان سے کہ میں مرنے تک جماعت احمد یا کی خدمت کرتے رہوں گا کرتے رہوں گا کرتے رہوں گا تو اگر ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جب تک اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہمارے گروپ میں آنا آ جائے اور مجھے تبلیخ نہ کرے تب تک میں کروں گا جب وہ آ جائیں گے تو میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا اب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جانوں مال لگاتے ہیں کہ نہیں جنت میں اعلیٰ مخام پاتے ہیں کہ نہیں پاتے تو مسیح دجال مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفان آپ بولیں گے کہ یہ تو بہت بری بات کریں ارے بھائی میں آپ کو برا نہیں کر رہا ہوں یہ اللہ کی آزمائش تھی آپ آزمائش کا شکار ہوئے اور آپ بھی اللہ کی خدمت کرتے رہیں گے مسیح دجال نظر آیا تھا خان کعبہ میں تواف کرتے ہوئے ایک آدمی سے ٹیک لگا کر تو وہ بھی اللہ کا ہی کام کر رہا ہے میں بھی اللہ کا کام کر رہا ہوں وہ نگٹیو ہے میں پوزیٹیو ہوں نگٹیو پوزیٹیو ملتا ہے تو ہی روشنی جلتی ہے نگٹیو پوزیٹیو تو ہی نور آپ کے گھر میں آتا ہے میرے گھر میں آتا ہے سمجھ میں آ رہی بات تو روشنی جلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت نگٹیو کی پوزیٹیو کی تو اللہ تعالی نے مسیح دجال کو ظاہر کیا تب تک آپ اس کو فوفاداری سے کام کرتے رہے اب میں آگیا ہوں تو میرے ساتھ ہو جانا ہے ورنہ آپ روشن نہیں نہیں پاؤ گے اور جہنم میں چلے جاؤ گے تو باسی صاحب MTA چینل کے آپ بلیں گے کہ نہیں ہم آپ کو حلت مانتے اتنا زبردست anchoring کرتے ہو اتنی نیوز رکھتے ہو اتنے بڑے لوگوں سے بات کرتے ہو سب کچھ اتنی تو بے وخفی نہیں کر سکتے آپ مت کرو ایسی بے وخفی مسیح دجال یعنی جھوٹا مسیح سوڈو کرائیسٹ اینٹی کرائیسٹ ٹیول سکس یہ پوری ایک ریاست ہوگی فیراؤن جیسی میرے ویڈیوز بیسے آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ سارے جماعتیں مجھے کہ خاص خاص لوگ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے معلوم ہے دعبتل عرض نکل کر گواہی دے دیا ہے میں آگیا ہوں ابھی کیا چاہیے میرے بھائی آپ بلدے نہیں آپ کی شباہت تو دیکھو آپ چھچورہ پن کرتے ہیں نہیں ہماری طرح نہیں ہم تو داڑی رکھتے ہیں سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں ہم ناشتے گاتے نہیں ہیں دیکھو بھائی صرف اپنے کو مت دیکھو ساری دنیا کو بھی دیکھو دنیا میں ان کے جیسا ایک فرد نینٹی پرسن لوگ دنیا میں کلین شیپ رہتے ہیں موڈن ٹی شٹ پہنگتے ہیں لائٹ کپڑے پہنگتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سامان جو ہے ایک مسافر کی طرح رکھو اپنے ساتھ تو سب سے پہلے بات آتی ہے لباس کی لباس میرا حلقہ ایک شٹ فین سر پہ سمپل تو آپ کو یہ برا لگتا ہے کیا بات ہے بھائی آپ بولیں گے نہیں آپ کے شباد نبی کی طرح نہیں ہے ایک خادیانی نے کہا کہ آپ تو بالکل ایک عجیب سے انسان لگتے ہو بھائی کچھ بھی لگتا ہوں اوریجنل ہونا اوریجنل آپ کتنے بھی مرزا و مسرور احمد صاحب کہ خادیانی مرزا غلام احمد خادیانی کو کتنا ہی آپ مسکہ لگا لو کتنا ہی آپ پینڈ بریش مار کے کتنا ہی سفید واش مار کے کتنے ہی داڑی رکھے خجبو لگا کے رکھیں گے تو اس میں سے بدبو ہی آئی گی مجھے بھی آ رہی ہے مرزا غلام احمد خادیانی کی بدبو مطلب جھوٹ فریب کی بدبو جھوٹ فریب اسے آپ مسیح دجال کو مسیح مہدی علیہ السلام نہیں بنا سکتے میری بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی اور مجھ میں آپ چاہے کتنا ہی کتنا ہی مجھے آپ بدنام کر لو کتنا ہی خفیر بول لو کتنا ہی بے خوب بول لو کتنا ہی نوٹنکی بول لو مجھ کو آپ مسیح دجال ثابت نہیں کرسکتے اور ان کو آپ مسیح مہدی علیہ السلام ثابت نہیں کرسکتے اور میرا انکار کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے ویس ساتھ میں درجے پر اور اس کو فالو کریں گے بھی تو آپ جہنم میں جائیں گے اب تک آپ فالو کر رہے تھے کیونکہ آپ تک میسیج نہیں پہنچا تھا نام کے ساتھ اب نام کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں میسیج تو آپ کے پوری MTA چینل کو دے رہا ہوں میں اس میں اور ایک ایک تہمینہ ایک وہ پیپر کیدھر گیا ٹھیک ہے نیوز ریڈر تہمینہ کے لیے بھی ہے تہمینہ آمیر MTA کی نیوز ریڈر آپ کے لیے بھی یہ میسیج ہے مہت رمان آپ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو چاہتی ہو تو وہ میں ہوں آپ جنت میں جانا چاہتی ہو تو راستہ میں ہوں آپ مسیح دجہ کو چاہتی ہو مجبور تھے آپ فتنے کا شکار تھے آپ لیکن اب اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اس پاکی کو انکار مت کرو اس پاکی کی دعوت کو انکار مت کرو اے جماعت احمدیہ مرزا مسرور احمد صاحب کا ذکر اور نریندر موڈی کا ذکر حدیث میں آتا ہے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کا ذکر آتا ہے مرزا مسرور احمد صاحب کا آتا ہے کہ رومنس میں سے ایک بادش آئے گا اور راج کرے گا اور پھر مسلمانوں کے خلیفہ میں سے ایک آئے گا اور دونوں کا دیکھو آپ ففٹی یعنی نینٹین ففٹی میں دونوں پیدا ہوتے ہیں مرزا مسرور احمد صاحبی مرزا اور نریندر موڈی صاحب بھی یہ دونوں اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں دونوں کو کافر کا فتوہ ہے دونوں بھی نہیں جا سکتے مکہ مدینہ اور دونوں بھی پیدا ہوتے ہیں وادنگر میں ایک اور چنام نگر میں ایک ندی کی نارے اور دونوں کی ڈیٹ آب بڑھت ایک کی سترہ سپٹیمبر نینٹین ففٹی ہے نریندر موڈی صاحب کی اور مرزا مسرور احمد صاحب کی ہے پندرہ سپٹیمبر نینٹین ففٹی ترہا سیمیلائریٹیز دیکھو دونوں کے ہلیے دیکھو تو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ ساری چھپی ہوئی باتیں تھی ہندوستان کا پارٹیشن کا ذکر آتا ہے پاکستان کے پارٹیشن کا ذکر آتا ہے بنگلہ دیش کے پارٹیشن کا ذکر آتا ہے تین طرف پانی ایک طرف زمین خسطن دنیا سے مراد سب کانٹیننٹ بڑھ سخیر ہندوستان تھا حقیقت میں خسطن دنیا نہیں سمجھ میں آگے بات تو بنے بنائے سفید منارہ پر نینٹین نینٹی ون میں میرا ظہور ہوتا ہے نینٹین سیونٹی تھیری چوبیس مارچ کو میری پیداش ہوتی ہے میری پیداش کا ذکر تو بائبل میں آتا ہے ٹیٹ آب بڑ چوبیس مارچ کے ساتھ ٹیمپل کی بنیاد یعنی اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ اللہ کے گھر سے مراد عیسیٰ مسیح مہدیلہ سلام خود ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ پروفیسیس سیلڈ تھے یعنی مہر بند پیشگوئیاں تھیں پھر اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے چودہ سو تیس ہجری پاس ہونے کے بعد مسیح ظہور میں آ جائیں گے وہ نکلا دو ہزار بارہ جب میرا اعلان خاص ہوا آسمان سے جو نیوز آئی سیٹلیٹ چینل کے ذریعے فور ٹی وی نیوز حیدرباد میں سمجھ میں جماد جمادی اور رجب اور جمادی کا ذکر آتا ہے وہی مہینہ تھا چودہ میں کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو خائم کیا چودہ میں کو چودہ میں ہندوستان کا اندرہ پردیش کوسٹل لائن کو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اسرائیل کی کوسٹل لائن دیکھیں اسٹیٹ آف اسرائیل لفظ ہے اوفیشیل تو اسٹیٹ آف اسرائیل کے تیرہ الفاظ ہیں اور اندرہ پردیش کے دیکھیں بھی تیرہ ہے تو جو آپ کوسٹل لائن اسرائیل کی پٹی کو پلٹھا دیتے ہیں تو وہ پورا اندرہ پردیش نکلتا ہے کوسٹل لائن وہاں کا یروسلم جو ہے نا کیپٹل ہوتا ہے اور یہاں کا ہیدراباد کیپٹل ہوتا ہے میری بات سمجھ میں آ رہے ہیں وہاں پہ بھی اول سٹی ہے وہاں پہ بھی دروازیں ہیں یہاں پہ بھی ویسے ہی ہے یہاں پہ بھی ہائی ویز روڈ بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی ویسے ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ پہلے پورا اسرائیل کو خائم کیا پھر اس کو ریپلیس کر دیا میری بات سمجھ میں آ رہے ہیں میرے بھائی تو مرزا غلام احمد خادیانی صاحب کے مرزا مسرور احمد صاحب کو بھی میری دعوت ہے اور باسس صاحب اب آپ دعوت ملن الارض کے معاملے کو خلص ثابت نہیں کر سکتے اس کی گردن ایسی ہوگی اس کا بھاگنا ایسے جیسے بھوڑا بھاگتا ہو اس کا چلنا ایسے جیسے کیمل چلتا ہو وہ ذکر یہ ایک خدم اس کا ایسا ساڑ گس کا مطلب خدم سے مراد ایک جو اڑان بھڑتا ہے وہ تو نینٹی فٹ کی بھی ہو جاتی ہے سکسٹی فٹ کی بھی ہو جاتی ہے اور وہ دعوت ملن الارض زمین سے نکلنے والا جانور تو انڈے جو دیتی ہے جا کے پی ہیں وہ زمین میں دیتی ہے بوشش کے پاس چھپ کر راکس کے پاس تو دعوت ملن الارض کا نکلنے کا وقت بھی آتا ہے چاش کا وقت ہوگا دو ہزار پندرہ میں نکلے گا اب انہیں دو ہزار پندرہ کا ذکر آیا بیہر اولانور میں ایک تو چالیس میں سال ایک تو نینٹین سیونٹی تھری چوبیس مارچ کا ذکر آتا ہے بیبل میں پھر آتا ہے جب جوان ہو جائے گا گندوم جب جوان ہوتا ہے تو دو زبد چادروں میں لپٹا ہوتا ہے سمجھے گندوم یعنی ویچ تو ہندوستان کے حساب سے نینٹین نینٹی ون میں ایڈلٹ کی عمر تھی اٹھارا سال تو اٹھارا پلس میں جب جوان ہوتا ہے تو نینٹین نینٹی ون میں وہ زائر ہوگا مسید اجال کے خلاف پھر وہاں سے چالیس وہاں سے آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں نینٹین سیونٹی تھری چوبیس مارچ سے تو دو ہزار بارہ آتا ہے تھٹی نائن پلس یعنی چالیس ہوا سال چر رہا ہو پھر اس میں پھورٹی میکہ ذکر آتا ہے اب آپ دیکھیں پورا ایک سے پھر اس کے تین سال کے بعد یعنی تیسرے دن وہ دن سے مراد سو این سو ایئر ہے یعنی فلا فلا سال وہ نکلتا ہے دو ہزار پندرہ پھر ادھر سے رمضان پیدر سے رمضان جلائے میں رمضان آتا ہے پھر دعبت اول منلہ الارض نکل کر کلام کرتا ہے ایک ریکٹینگولر جگہ پر بلکل صفا مروہ کی طرح جگہ پر جہاں پر ایک طرف پہاڑ ہے دوسری اس پر سلوپ پھر ایک طرف مسجد پھر میرا گھر مسجد سہلا مسجد سہلا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا گھر ابراہیم علیہ السلام سے مراد کیا حقیقت میں مسجد سہلا نہیں اس سے مراد ابراہیم کے معنی ہے زیادہ بچوں کا باپ کا گھر وہ زیادہ بچوں کا باپ کون ہے خود مہدی علیہ السلام ہے تو اس کا گھر اور پھر وہ رکون رکنے کی جگہ اور مخام پھر کالا پتھر میں سے نکلے گا دعبت اول منلہ الارض اور کلام کرے گا اور پھر وہاں باکس ہون کے جھاڑ ہونا غرخت کے جھاڑ ہونا اور وہاں سے کلام کرنا اور اس کے الفاظ ہونا یعنی مور کے الفاظ تو پتہ یہ چلا جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کیے تھے مباکستان کے جھاڑ کے پاس سے تو یہی الفاظ ہے نا بائبل میں جو آتے ہیں میں ہوں ہاں میں ہوں اب فران کہتا ہے میں اللہ ہوں یعنی میں ہوں سے مراد اللہ ہوں یعنی اللہ کے کئی نام ہیں وہ کوئی بھی نام سے بہت سکتا میں ہوں یعنی حیو الخیوم میں ہوں کے معنی وہی نکلتے ہیں پھر اللہ کو رحمان بلو یعنی بلو اس کے نام سالے ناموں کا مجموع اللہ تو اللہ اپنی صفت سے ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کی تذکر کرنے کے لیے مور کے ذریعے ظاہر اور یہ اس کا ذکر نکلتا ہے یزیدیس قوم کے اندر جب یہ 2015 میں واقعہ ہو جانے کے بعد اکٹوبر کا مہنہ گزرنے کے بعد جب میں تحقیق کیا تو پتہ چلا ملک تاؤس کا ذکر یزیدیس قوم کے پاس بھی ہے جو ایران کے لوگ ہیں اور وہ بھی بات صحیح نکلتی غلط تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جبریل علیہ السلام روب دھارنگ کریں گے مور کا اور کلام کریں گے فران بھی گوائی دیا ہے الحمدللہ تو یہ سارے نشان پورے ہوتے ہیں لالیش ویلی کا ذکر آتا ہے یزیدیس کے پاس اور حدیث میں آتا ہے فران میں آتا ہے ایک وادی سے اللہ تعالیٰ نے وادی میں پورا پکارا ایک ایسے طرف سے تو یہاں پر جب میں ایک چیخہ پکارا اللہ ہو برطو اللہ تعالیٰ ایک مجبور کی ایک تخلیف شدہ انسان کو کون جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے سورہ نمال آیت نمبر سکشیٹو کی تذریخ ہوتی ہے پہ پیارو لنوار میں اس کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام بیعت کریں گے مہدی علیہ السلام کی صفیق پرندے کی شکل میں تو وہ نکلا اب یہ انداز آتا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو دو انداز میں مہدی علیہ السلام کی روپ میں عیسیٰ ابن مریم کی روپ میں بیان کیا گیا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے ایک ہی بشارت کو دو انداز میں بیان کیا گیا عیسیٰ ابن مریم نظر آئے دو آدمی کے ساتھ ٹیک لگا کر خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے اور مسیح دجال بھی خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے ذراعہ ایک آدمی سے ٹک لگا کر پھر دوسری حدیث میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم خجر کے اخت نازل ہوں گے دو فرشتوں کے کندوں کے ہاتھ کندوں پر ہاتھ رکھ کر اور اس وقت ایک سالے امام ہوگا بنی اسرائیلیوں کا مسلمانوں کا جو مزید اقصام میں ہوگا تو پتہ چلا امام کون ہے امسی دجال ہے مہدی علیہ السلام نہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے تو دو فرشتوں سے مراد دو شخص نکلے تو وہ نکلے آدل اور سوہد جو کہ آپ ہی کے فالوور ہیں جو جمیل اور سادھیا کے بیٹے ہیں جو میری خوپی سگی خوپی کے بیٹے ہیں ان کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے میری بات سمجھ میں آگئی آپ کے تو باسی صحاب اور تہمینہ آمیر ٹھیک ہے یہی نام ہے نا آپ لوگوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھا MTA چینل کے اوپر اس لئے میں آپ کو بول رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ دعوت ہے اور ساتھ میں اور بھی نام ہیں آپ لوگوں کے وہ سب لوگ پورے MTA ٹیم کو میری دعوت ہے تو دیکھئے آپ اصلی سمجھ محضر السلام کے ساتھ ہوں گے کے نہیں ہوں گے میرے ساتھ ہوں گے کے نہیں ہوں گے ہونا چاہیے آپ کو اگر آپ سچے اللہ کے چاہنے والے ہیں اگر آپ اللہ کے نام سے شیطان کی پجاری ہیں تو پھر مسیح دجار مرزا غلام احمد خادیہ نے اس کے خلیفہوں کو ہی آپ فالو کرتے رہیے جہنو میں جائیں گے ساتھ میں درجے پر اور دنیا کے سب سے بڑا اسکینڈل اور سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا اللہ نے اب جو رحمت کی ہے برکت کی ہے آپ لوگوں پر آپ بولیں گے ہماری جماعت اتنی ترخی کیوں کر رہی ہے ارے بھائی مسیح دجار پوری جماعت ترخی کرے گی لکھاوا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا گیا اب آپ جو ہے کوئے چلا ہنس کی چال مت کیجے خود چھنی ہو کے اب مجھے میں سکھائی کہ سراخ کیا ہوتا ہے چھنی ہے آپ اوپر سے نیچے تر اب آپ مجھے سکھائے کہ سراخ کس کو بولتے ہیں مجھے معلوم ہے بھائی آپ چھنی ہیں سراخ کو آپ اچھی دیل سے پچھانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس ابنی مریم کا انتخال ہوگا ہے اس ابنی مریم مہدی علیہ السلام ہے لیکن آپ کا آخیدہ یہ تھا کہ رین کارنیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہڈی سے ہڈی جوڑ دیں گے خیامت میں ایسی چیز ہے جو مٹھی نہیں کھاتے مٹھا کے کھڑا کریں گے اسی مٹھی سے بنائے اسی مٹھی میں جائیں گے لیکن آپ کو اسی قرآن میں اسپرچل رین کارنیشن کا ذکر موجود ہے جس کا ذکر حدیث بہارو لنوار میں آتا ہے رجت کے نام سے آپ کو کیا علم نہیں ہے اس بات کا ارے آپ لوگ جو ہے مرزا غلام حمد خادیانی کے باپ کا نام ثابت کرنے کے لیے کہاں کہاں سے زبردستی زبردستی کتے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ کے کب تک آپ مرزا غلام حمد خادیانی کو مسیح دجال کو مسیح برائیں گے آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ اہد کر رکھا ہے مرزا مسرور احمد صاحب سے اور احمد احمدیہ سے کہ جب اصلی مسیحہ ہمارے گروپ میں جب تک کہ نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں گوائی نہ دے دے دعوت المنیرارس کے ذریعے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو وہ الگ بات ہے اب تک آپ مجبور تھے کیونکہ غیر احمدیوں میں صحیح اسلام کو فالو نہیں کیا جاتا ان کا ایک امام نہیں ہوتا اور ان کے ایک بردرلی ہوت فیلنگ نہیں ہوتے وہ ٹیروریزم میں انوالف ہیں اور آپ لوگ پیس لبنگ ہو اور آپ لوگ اللہ کے لئے اللہ پر حروسہ رکھن نیگیٹیو رول کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند فرمایا ہے بنی اسرائیلیوں کو نیگیٹیو رول کے لیے جب تک کہ پوزیٹیو مین آ جاتا تب آپ بھی آ گیا اور میں بھی آ گیا تو اب تو بلپ جننا چاہیے روشنی کا میری بات سمجھ میں آگئے میرے بھائی اور بہنوں اب آپ اسی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو آپ کو فالو کرنا ہے الامین دیکھئے ایکس احمدی الامین جس کا ذکر بھی ہر الانوار حدیث میں نکلا ہے کہ وہ پہلا شخص ہوگا جبریلی علیہ السلام کے بعد میں کہلی علیہ السلام کے بعد اسرائیلی علیہ السلام کے بعد جو میری بیعت کرے گا ماشاءاللہ سے وہ شخص آ گیا ہے اور بھی ذکر موجود ہے پھر تین سو تیرہ کے لسٹ بھی موجود ہے جس کے اندر سے خود میرے تیرہ اپنے اگھکیار افراد ہیں باقی کے اور تین سو کا الگ ذکر ہے پھر تین سو تیرہ کا الگ ذکر ہے پھر تین سو تیرہ کا الگ ذکر ہے پھر تیرہ کا الگ ذکر ہے پھر تین سو کا الگ ذکر ہے یعنی اتنا کنفیوزنگ ہے یہ ایک ہی حصے کے تکڑے تھے الگ 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 لوگ سمجھ کے یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے آرے بھائی میں اس کو سیٹنگ کر کے بتا دیں والا تھا آ گیا ایک بلدنگ کے ٹکڑے تھے پورے پڑے ہوئے اس کو سیٹنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے یعنی سیلز پروفیسیس کو جو اوپن کرنے والا تھا وہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں تو مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی کو آپ فالو کر رہے تھے پکے مسلمان تھے آپ لوگ وکٹیمز تھے آپ لوگ امام کو مسیح دجال کو مسیح مہدی علیہ السلام ان کے فالو کر رہے تھے اب میں آ گیا ہوں تو مجھے فالو کرنا ہے ورنہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا جو انکار کرے وہ کافر منافر تو مرزا غلام احمد خادیانی اور ان کے خلیفہ اللہ کے رسول نہیں وہ شیطان کے طرف سے اللہ نے ان کو مابوس فرمایا ہے مسیح دجال کے روپ میں تاکہ امتحان دیا جائے دنیا کا تو آپ کو نیگٹیف پسند فرمایا مجھے پوزیٹیف تو اب اس میں سے آپ کو اصلی مسیح کے ساتھ ہوں گے تو جنت ملے گی ورنہ آپ دنیا کے بدترین لوگوں میں سے اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ ہی ہونے کے وجہ سے آپ کو جہنم میں عظیم میں دالا جائے گا باسس صاحب تہمینہ آمیر تہمینہ آمیر باسس صاحب اور ایم ٹی اے سے جو جو ٹیکنیشنس ہیں جو جو لوگ ہیں ان سب کو میری دعوت پہے میرے بھائیو میں عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام آ چکا ہوں دعوت زاہر ہو چکا ہے اور تین طرف جو سنامی آئیے تین طرف کا زمین کا دھس جانا ہے عرب پینسولہ سے مراد ہندوستان جزیرہ ہندوستان ہے میری باس سمجھ میں آ رہی ہے اور یاد رکھئے غور کیجئے مسیح دجال مرزا غلام احمد اس کے خلیفہ ہیں خلیفہ بھی اس کی مسیح دجال ہوتے ہیں ہنڈر پرسند میں آ چکا ہوں عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام میں نبی نہیں کسی بھی خزم کا اور مجھ پہ جو حملے ہوئے ہیں جو تقریف ہیں وہ سب رول ہے لکھا ہوا میں پاگل کا روپ دھارن کروں گا میں اسے گھو پی جاؤں گا تب ہی تو مجھے حکمت عطا ہونے والی تھی یہ سارے سینس ہوئے ہیں تو یہ سینس کو دیکھ کر آپ غلط نہ فرمائیں غلط نہ سمجھے مسیح دعوت الملل ارس نکل چکا ہے اور میرے گھر کا خصد کیا گیا جسے کعبہ کہا گیا میٹیفوریکلی کعبے کو ڈھایا جا گیا میرے گھر کو ڈھایا گیا دوہزار چودہ میں اٹھارہ سپٹمبر کو سمجھ میں آئی بات اس کی اس کا مطلب ہیٹ سے ہیٹ حبشکہ رہنے والا آپ دیکھ لیں سارے ویڈیوز تو مجھے آپ غمراہ نہ سمجھے آپ پاگل بھی نہ سمجھے بےوخو بھی نہ سمجھے کیونکہ آپ فتنے مسید جل کا شکار ہے میں آپ کو نکالنے کے لئے آؤں